السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے آج کی رات چاند رات ہے اور کل انشاءاللہ عد الفطر کا دن ہوگا اس رات کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضلتیں آئی ہوئی ہیں اور عد الفطر کا دن اپنے آپ میں ایک امتیازی شاند رکھتا ہے آج میں آپ کے سامنے عد الفطر کی متعلق کچھ باتیں ارض کروں گا کہ اسلام میں عد الفطر کا آغاز کیسے ہوا کب ہوا اور اس عد الفطر کا پس منظر کیا ہے سال میں چند ایام جشن، توہار اور عید کے طور پر دنیا کے تمام اقوام و ملل اور مذاہیم میں منائی جاتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر قوم اور مذہب و ملت کے لوگ اپنے ایام عید کو اپنے اپنے تصورات، خیالات اور نظریات کے مطابق مناتے ہیں لیکن اس سے یہ حقیقت ضرور واضح ہوتی ہے کہ تصور عید انسانی فطرت کا تقضی ہے مسلمان قوم چونکہ اپنی فطرت اور اقاعد و نظریات کے لحاظ سے دنیا کی تمام اقوام سے منفرد اور ممتاز ہے اس لیے اس کا عید منانے کا انداز بھی سب سے نرالہ اور انوخہ ہے دگر اقوام کے عید محافل سجانا، رقص و سرود بپا کرنا یعنی ناچ گانے کے محافل سجانے دنیا کی رنگینیوں اور رانائیوں میں کھو جانے کا نام ہے اس کے برعکس اسلام میں روح کی لطافت قلب کے تسکیے اور بدن و لباس کی طہارت کے ساتھ انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ تمام مسلمانوں کے اسلامی اتحاد و اخوت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ بندگی اور نظرانہ شکر بجالانے کا نام عید ہے اسلامی تمدن، معاشرت اور اجتماعی زندگی کا آغاز حجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں ہوا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدائی اور شروعاتی دور میں ہی عیدین کا مبارک سلسلہ شروع ہو چکا تھا جس کا تذکرہ اب دعود کی ایک حدیث میں ملتا ہے حضرت انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اہل مدینہ دو دن بطول تیوہار کی منایا کرتے تھے جس میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ جو دو دن تم تیوہار کے طور پر مناتے ہو اس کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے یعنی ان تیوہاروں کی اثریت اور تاریخی پسی منظر کیا ہے انہوں نے ارض کیا کہ ہم اہد جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے یہ تیوہار اسی طرح منایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہارے ان دو تیوہاروں کے بدلے میں تمہارے لئے دو دن اس سے بہتر مقرر فرما دیئے ہیں یعنی ایک عید الفطرہ کا دن اور دوسرا عید الازحہ یعنی قربانی کا دن جس طرح ہر قوم ملت کی عید اور تیوہار اپنا ایک مخصوص مجاز اور پسی منظر رکھتے ہیں بلکل اسی طرح اسلامی عیدین کا بھی ایک حسین دلکش ایمان افروز پسی منظر ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ایک انتہائی بابرکت مہینہ ہے یہ ماہ مقدس اللہ تعالی کی مخصوص رحمتوں برکتوں اور عنایات و برکات کا خزینہ ہے جب بندہ مومن اپنی بے پایا نعمتوں میں ڈوب کر اور اپنے رب کی رحمتوں سے سرشار ہو کر اپنی نفسانی خواہشات اور عمدہ جذبات اور جسمانی لذات کو اپنے رب کی بندگی پر قربان کر کے سرفراز اور سربلند ہوتا ہے تو وہ رشکِ ملائک بن جاتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے ازراہِ کرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے مغفرت کا فیصلہ بارگاہِ علویہیت سے کر دیا جاتا ہے صحابہِ کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ کیا اس دن کی رات شبِ قدر ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شبِ قدر تو نہیں ہے لیکن مزدور جب اپنا کام اور اپنا عمل پورا کر لیتا ہے تو رحمتِ الٰہی کا تقاضہ اور سنتِ جاریہ یہ ہے کہ اس کا عجر پورا پورا ادا کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہے اس پر ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ